لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کے معنی و مفہوم سمجھ میں آ جائیں تاکہ نماز وغیرہ میں پڑھنے میں آسانی ہو تو اس زمن میں آج جس صورت کو ہم دیکھیں گے وہ صورت العصر ہے یہ قرآن پاک کے ان تین صورتوں میں سے ہے جو تین آیات پر مبنی ہیں ایک تو صورت القوفر ہے ایک صورت العصر ہے اور ایک صورت النصر تو صورت العصر تین آیتیں ہیں پہلی دو آیتیں تو بہت ہی مختصر ہیں اور آخری آیت ذرا لمبی ہے یہ بھی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس کی پہلی آیت ہے والعصر وَا جو ہے وہ قسمیہ ہے اور العصر تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا عصر کی قسم اب لفظ عصر کی تشریحات علماء کے ہاں کئی زیاد ساری ہیں اب ہم ڈیٹیل میں تفصیل نہیں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہوتے تو پھر ہم ایک ایک حرف ایک ایک ورٹ کی تفصیل میں جاتے تو بس آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ قسم ہے عصر کی یا قسم ہے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِنَّا کہتے ہیں بِالتحقیق الْإِنسَانَ آدمی انسان الْ سے بی کا آرٹیکل کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو سپیسی ہے اس سے اللہ عزوجل مخاطب ہے کسی ایک انسان سے مخاطب نہیں ہے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ لَفِي الْبَتَّا خُسْرِ خسارے میں ہے تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان نقصان میں ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ کہ انسان بے شک نقصان میں ہے یا بے شک انسان نقصان میں ہے اچھا کیوں نقصان میں ہے اور کون لوگ نقصان میں ہے بجائے اس کے کہ یہ بتانے کے کہ کون لوگ نقصان میں ہیں اللہ عزوجل نے ان لوگوں کا بتا دیا کہ کون لوگ فائدے میں ہیں تو جو لوگ اس فائدے میں نہیں ہیں پھر وہ نقصان میں ہیں تو فائدے والے کون لوگ ہیں وہ آخری آیت ہے اِلَّا الَّذِينَ سِوَائِ اُن لوگوں کے مگر جو لوگ کے آمنو ایمان لائے کیا باری تعالیٰ ایمان لانا کافی ہے کہا نا نا ایمان تو پہلا سٹیپ ہے دوسرا سٹیپ وَعَمِلُو اور پھر وہ عمل کرتے ہیں کیسے عمل کرتے ہیں الصالحات اچھے عمل کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں تو باری تعالیٰ یہ اچھے اور نیک عمل کا پتہ کیسے چلے گا کیونکہ بابا پہلے تو میں نے بتا دیا نا آمنو تم ایمان لاؤ گے تو پھر تمہارے اچھے عمل کی تمہیں جزا ملے گی اور برے عمل کی سزا ملے گی اور اگر تم ایمان ہی نہیں لاتے تو پھر جو کچھ اچھے عمل کرتے ہو دنیا میں ہی اس کا معافضہ لے لو پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے آخرت میں ایسے لوگوں کیلئے کچھ نہیں ہے جو ایمان نہیں لاتے جو صرف عمل کرتے رہتے ہیں آج کل بڑا فتنہ بھی ہے نا کہ بھئی ہم تو عمل کرتے ہیں ایمان نہ لائیں تو کیا ہوا کیونکہ اللہ نے شرط یہ رکھی ہے پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے اچھا صرف عمل کرتے رہو اور ایمان تمہارا کمزور ہو جائے اور ایمان پر نظر نہ ہو مسلمان ہیں کئی ہیں عمل کرتے ہیں ایمان کمزور ہوتا ہے تو ایمان پر بھی کام کرنا چاہیے عمل پر بھی کام کرنا چاہیے دونوں لازم و ملزوم ہیں تو باری تعالیٰ اگر ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرتے رہے تو کافی ہے کہا نہیں نہیں اگر تم نے واقعی میری جنتوں میں جانا ہے تو ایمان لاؤ اچھے عمل کرو وَتَوَاصَوُ بِالْحَقَّ اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو کس کے ساتھ بِالْحَقِ حق کے ساتھ یعنی آپس میں حق بات کی تلقین وَتَوَاصَوُ بِالْصَبْرِ اور صبر کی تعقید کرتے رہو یعنی ایک عمر بالمعروف کا اور نہیں عن المنکر کا معاشرہ اللہ عزو جل نے ہمیں بنا کے دیا ہے کہ ایمان لاؤ عملِ صالح کرو اور پھر نیک کام کی ترغیب دو برے کاموں سے روکو اور کبھی کسی پر کوئی برا وقت آ جائے تو اسے صبر کی تلقین کرو خود بھی صبر کرو دوسروں کو بھی کہو کہ صبر کریں اور صبر کا مطلب پھر شکوا نہیں ہوتا میرا بھائی پھر وہ صبر نہیں ہے وہ کوئی ڈھونگ ہے صبر نہیں ہے کتنی پیاری صورت ہے تین آیتیں ہیں اور اس کے اندر زندگی گزارنے کے راز ہیں اگر اس صورت پر ہی عمل کر لیں تو انسان اپنی آخرت کو سوار سکتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوَ موسیقی